اچھا اب بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ جب وہاں سے ڈپورٹ ہوں گے تو کیا کریں گے آپ اپنے ایجنٹ کو کیا کریں گے ایجنٹ کو ڈنڈے ماریں گے سر بھار دیں گے اس کی جان لے دیں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر وہ آپ سے یہ کہے گا کہ دیکھیں جی کوئی بات نہیں ہے ابھی پاکستان سے انٹری نیملری ہم آپ کو دبائی لے جاتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا کلو ہے اور چونکہ ایمیگریشن کو ڈیل کرنے کی وجہ سے میں یہ کلوز پہ زیادہ توجہ دلوار رہی ہوں آپ سب کی اور ان فیوچر میرا یہ خاص ارادہ ہے باقی اللہ کی مرضی کہ میں ایک سیمینار یا لائف سیکشن جا کے کروں منڈی بہاودید میں وہاں کے لوگوں کو اویرنس کی بہت ضرورت ہے اسی طرح جیلم ہو گیا گجرات ہو گیا وہاں کے لوگوں کو اویرنس نہیں ہے ٹھیک ہے عذاب کشمیر ہو گیا ان کو اویرنس نہیں ہے بات یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہمارا پیکج بک جائے بات یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم جو پروڈکٹ لائیں مارکٹ میں وہ بک جائے اور ہمیں پیسے مل جائے بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کام کریں وہ دیر سے وہ سویر سے وہ لیکن اس کا اختتام ہو بندہ ہمارا اس جگہ اس مقام پہ بخیر و آفیت رہیگل اسٹیٹس پہ پہنچنا چاہیے اب میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کا کام کرنے والا ایجنٹ غلط ہے یا آپ کا ایجنٹ جو ہے وہ آپ کو جالی چیز بیچ رہا ہے ایکچولی بات ہم یہ ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشن لیک آف ایجوکیشن ہے لیک آف